دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم رن این مارٹن کی گرامر بک سے چپٹر نمبر 2 سبجکٹ اینڈ پریڈکیٹ کے بارے میں سیکھیں گے اور سیکھنے کے بعد اس بک میں جو ایکسرسائز ہے اس کو حل کر کے اس میں سبجکٹ اور پریڈکیٹ نکالیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سبجکٹ کی ڈیفینیشن سے تو سبجکٹ کی سے کہتے ہیں یعنی سبجکٹ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جملہ کس کے بارے میں ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ سبجکٹ میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ یا تو ناؤن اور یا پروناؤن ہوں گے انہی ناؤنز یا پروناؤنز نے کچھ عمل یا کچھ ایکشن انجام دیا ہوگا آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جملے کے اندر کام کرنے والا ناؤن یا پروناؤن اس کو ہم سبجکٹ یا فائل کہتے ہیں مثلا اکرم پلیس فوٹبال اس جملے میں اکرم سبجکٹ ہے کیونکہ اکرم اس جملے میں ایکشن کر رہا ہے اسی طرح اس جملے میں ہمارے پاس سبجکٹ ہے کیونکہ ایکشن کو کرنے والا بلی ہے یا کیٹ ہے اب آتے ہیں پریڈکیٹ کی طرف پریڈکیٹ کسے کہتے ہیں یعنی پریڈکیٹ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں فیل یعنی ورب ہوتا ہے اور سبجکٹ نے جو کام کیا ہوتا ہے یا سبجکٹ کی جو حالت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریڈکیٹ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سبجکٹ کیا کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مثلا اکرم پلیس فوڈوال اس جملے میں پلیس فوڈوال ہمارے پاس پریڈکیٹ کی مثال ہے اسی طرح اس میں ہمارے پاس پریڈکیٹ کی مثال ہے تو امید ہے اب آپ کو سبجکٹ اور پریڈکیٹ کی سمجھ آگئی ہوگی سبجکٹ عموماً جملے کے شروع میں ہوتا ہے لیکن یہ جملے کے آخر میں بھی آ سکتا ہے مثلا اس جملے کو آپ دیکھیں ہیئر کمز دی بس یعنی یہ لو آگئی بس اس میں دی بس سبجکٹ ہے لیکن یہ جملے کے آخر میں ہیں اسی طرح سویٹ آر دی یوزز آف ایڈورسٹی یہ ایک آور سنٹنس ہے یعنی مشکلات یا مسئیبتوں کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اس جملے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو سبجکٹ ہے دی یوزز آف ایڈورسٹی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس سبجکٹ ہے یعنی جملے کو اس طرح ہونا چاہیے تھا دی یوزز آف ایڈورسٹی آر سویٹ تو اس میں دی یوزز آف ایڈورسٹی یہ ہمارے پاس سبجکٹ ہے اور آر سویٹ جو ہے یہ ہمارے پاس پریڈکیٹ ہے اسی طرح جو imperative sentences ہوتے ہیں اس میں اکثر subject جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا کیونکہ وہ already understood ہوتا ہے مثلاً اس جملے کو آپ دیکھیں sit down تو sit down میں یہاں subject جو ہے وہ ہے you اور you جو ہے وہ understood ہے اس طرح thank him یہ بھی ایک imperative sentence ہے اور اس میں you جو ہے وہ understood ہے تو اگر imperative sentences میں آپ کو یہ کہا جائے کہ اس میں subject کہاں پر ہے تو آپ نے سوچ کے پھر بتانا ہے کیونکہ اس میں you جو ہے وہ ہمیشہ understood ہوتا ہے اچھا جی اب آتے ہیں بک کی جو exercise ہے رین این مارٹن کی جو بک ہے اس میں exercise grammar کا ہے in the following sentences separate the subject and the predicate یعنی ان جملوں میں ہم نے subject اور predicate کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے تو سب سے پہلے جو sentence ہے the cackling of gees saved wrong تو اس میں جو subject ہے وہ ہے the cackling of gees ٹھیک ہے اور جو predicate ہے وہ ہے saved wrong اس طرح سے sentence number second کو آپ دیکھیں the boy stood on the burning dick تو اس میں the boy ہمارے پاس subject ہے اور stood on the burning dick ہمارے پاس ہے predicate ہے اسی طرح tubal cane was a man of might ٹھیک ہے tubal cane ایک نام ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس subject ہے اور was a man of might یہ ہمارے پاس predicate کی مثال ہے اس طرح سے stone walls do not make a prison تو stone walls ہمارے پاس subject ہے اور do not make a prison ہمارے پاس predicate کی مثال ہے نیکسٹر یعنی sentence نمبر پانچ جو ہے وہ ہے the singing of the birds delights us تو اس میں the singing of the birds یہ ہمارے پاس subject ہے ٹھیک ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو verb نظر آ جائے verb سے پہلے جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ ہمارے پاس subject کا حصہ ہوں گے نیکسٹر example کو اب دیکھیں misketie was rude at the table one day تو اس میں misketie ہمارے پاس subject ہے he has a good memory تو اس میں he ہمارے پاس subject ہے has a good memory ہمارے پاس predicate ہے bad habits grow unconsciously اس میں ہمارے پاس جو subject ہے وہ ہے bad habits number nine the earth revolves round the sun اس میں the earth ہمارے پاس subject ہے nature is the best position تو اس میں nature ہمارے پاس subject ہے Edison invented the phonograph اس میں Edison ہمارے پاس subject ہے اور invented the phonograph ہمارے پاس predicate ہے اس طرح number 12 میں اب دیکھیں the sea hath many thousand sands اس میں the sea ہمارے پاس subject ہے we cannot pump the ocean dry اس میں we ہمارے پاس subject ہے جبکہ cannot pump the ocean dry یہ ہمارے پاس predicate ہے borrow garments never fit will اس میں borrow garments ہمارے پاس subject ہے جبکہ never fit will یہ ہمارے پاس predicate ہے number 15 کو آپ دیکھیں the early bird catches the worm the early bird یہ ہمارے پاس subject ہے all matter is indestructible تو اس میں all matter ہمارے پاس subject ہے اسلام آباد is the capital of پاکستان یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہاں پر اسلام آباد subject ہے we should profit by experience یہاں پر we ہمارے پاس subject ہے all roads lead to Rome اس میں all roads ہمارے پاس subject ہیں our guilty conscience needs no excuse تو اس میں a guilty conscience ہمارے پاس subject ہے 21 the beautiful rainbow soon faded away تو اس میں ہمارے پاس the beautiful rainbow یہ ہمارے پاس subject ہے or soon faded away یہ ہمارے پاس predicate ہے number 22 no man can serve two masters تو اس میں no man ہمارے پاس subject ہے جبکہ can serve two master یہ ہمارے پاس predicate ہے number 23 a sick room should be well aired ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس a sick room یہ subject ہے the dew drops glitter in the sunshine اس میں ہمارے پاس subject ہے the dew drops 25 i shoot an arrow into the air تو اس میں i ہمارے پاس subject ہے a barking sound the shepherds hears تو اب اس جملے کو آپ دیکھیں اس میں اس کو اگر ہم اس طرح لکھیں the shepherd hears a barking sound ٹھیک ہے تو یہ جملہ صحیح ہو جائے گا اور اس میں جو subject ہے وہ ہے the shepherd ٹھیک ہے the shepherd اس کے اندر subject ہے اور hears a barking sound یہ ہمارے پاس کیا ہے a predicate ہے اس طریقے سے on the top of the hill lives a hermit ٹھیک ہے hermit کہتے ہیں راہب کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو subject ہے وہ ہے a hermit اگر اس جملے کو ہم اس طرح لکھیں a hermit lives on the top of the hill تو یہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا ٹھیک ہے تو a hermit ہمارے پاس subject ہے جبکہ lives on the top of the hill یہ جو expression ہے یہ ہمارے پاس predicate کی مثال ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا topic امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال بنتا ہو تو آپ comment میں پوچھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا thank you for watching اللہ حافظ